ٹرانزیشن والی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں ایش ٹی ایم ایل کی اس ڈاکومنٹ میں ایک ڈیو کریئٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک کلاس بناتے ہیں کلاس کو نام دیتے ہیں ٹیسٹ سٹائل شیٹ میں آتے ہیں ڈاٹ ٹیسٹ کرلی بریسیز ویٹ ٹو ہنڈرڈ پکسلز ہائٹ ٹو ہنڈرڈ پکسلز اور بیک گراؤنڈ کلر ریڈ تو ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ پکسلز کا ایک ریڈ بلاک بن گیا ہے اب ٹیسٹ ہور اب میں چاہتا ہوں کہ یوزر جب ہور کرے اس بلاک پہ ٹو ہنڈرڈ پکسلز ٹرانزیشن یوز کر کے ہم اسے سمودھ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹرانزیشن پراؤپرٹی اور وہ پراؤپرٹی ٹائپ کریں گے جس کیلئے ہم ٹرانزیشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں ویٹ کیلئے یوز کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ٹرانزیشن ڈیوریشن مطلب اس ٹرانزیشن کا ڈیوریشن کتنا ہوگا تو اسے میں رکھتا ہوں ٹو سیکنڈز اب جب یوزر ہور کرے گا اس بلاک پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سمودھ لی یہ ٹو ہنڈرڈ پکسلز سے پور ہنڈرڈ پکسلز ہو رہا ہے سمودھ لی یہ دیکھیں آپ اب ٹرانزیشن پراؤپرٹی اور ٹرانزیشن ڈیوریشن کی جگہ ہم ایک پراؤپرٹی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم سمپلی کیا ٹائپ کریں گے ٹرانزیشن اور پہلے ٹائپ کریں گے پراؤپرٹی وہ پراؤپرٹی جس کیلئے ہم ٹرانزیشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ کیلئے ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ٹرانزیشن کا ڈیوریشن تو اسے میں ٹو سیکنڈز رکھتا ہوں لیٹس سپوز اسے ٹری سیکنڈز رکھتا ہوں تو اب جب یوزر ہور کرے گا تو دونوں سیم کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آسانی سے وہ کام ہو رہا ہے اب لیٹس سپوز میں چاہتا ہوں کہ جب یوزر ہور کرے تو ہائٹ بھی چینج ہو ہائٹ 500 پکسل اب جب یوزر ہور کرے گا تو ویٹ 400 پکسل ہو جائے گی اور ہائٹ 500 پکسل ہو جائے گی تو ہور کرتا ہوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویٹ سموتلی چینج ہو رہا ہے لیکن ہائٹ انسٹینٹلی چینج ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کاما یوز کرتے ہیں ہائٹ اور ڈیوریشن تو اب میں ہور کرتا ہوں تو اب دونوں سموتلی چینج ہو رہے ہیں اس کی جگہ ہم آسانی کیلئے کیا یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں آل 2 سیکنز تو اب دیکھتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو کہ سموتلی ہائٹ اور ویٹ دونوں چینج ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کلر بھی چینج کرنا چاہوں بے گراؤنڈ کلر بلیک انیشلی بلک کا ویٹ 200 پکسل ہے ہائٹ 200 پکسل ہے کلر ریڈ ہے جب یوزر ہور کرے گا تو اس کا ویٹ 400 پکسل ہو جائے گا ہائٹ 500 پکسل ہو جائے گا اور کلر بلیک ہو جائے گا تو ہور کرتا ہوں میں یہ دیکھیں ہائٹ ویٹ اور کلر تینوں چیزیں چینج ہو رہی ہیں سموتلی تو اس طرح آپ ٹرانزیشن پروپرٹی یوز کر سکتے ہو سی ایس ایس میں ٹرانزیشن پروپرٹی